بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جہاں پہ یہ اینیملز بھی ہے کافی اچھا ہے لیکن جو میں نے دیکھ کے ہے نا مجھے بہت عجیب سا لگا ہے گندگی بہت قریبے پارک میں اور کسی نے نہیں ہمارے ہی اپنے لوگ بیٹھے ہوئے جو جہاں کھا رہا ہے اس کا ریپر ڈس بین کے علاوہ زمین پہ پھیک رہا ہے اتنی گندگی تھی یہاں تک کہ جانوروں کے پنجروں کے اندر بھی اتنا سمان پھیکا باتا کہ بس اور انجوائے کرنے کا بلکل پنجروں نے کہا ہے لیکن بس بچوں کو لے کے آئے تو ہم نے کہا چلو دکھا دوں تو یہ ڈکس تھی لیکن یہاں کے جو لوگ پنجروں میں جو جانور تھے نا یہاں پہ بھی صفائی نہیں تھی کہ آپ صفائی تو کریں آپ نے جانور رکھے ہوئے پنجروں میں توڑی بہت تو آپ کو صفائی کرنا چاہیے لیکن بلکل بھی صفائی نہیں ہوئی تھی بہت گندگی تھی کہ دیکھ کے بس بچے خود کرتے ہیں ممہ کتنا گندہ ہے اب ہم کیا کر سکتے بس اسی طرح ہم آگے آگے بڑھتے رہے سارے جانور وزٹ کرواتے رہے بچوں کو دکھاتے رہ کے دیکھیں یہ یہ ہے اور یہاں پہ برڈز تھی کافی پیاری برڈز تھی کلر فول تھی اگر آپ کو دکھ رہا ہوں کہ یہ نا بلکل پیچھے کی طرف بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھئی ہے اگر آپ کو اوپر میں نے زوم کر کے دکھایا ہے چھوٹی سی برڈز تھی تو پارک میں کافی بڑا پارک ہے اس میں جھولے بھی ہے اس میں انیمالز بھی ہے لیکن اگر اس کو ایک طریقے پروپر طریقے سے بنایا جائے یا رکھا جائے تو یہ کافی اچھا ہو جائے گا اور یہ نہیں کہ فری میں ہے ٹکٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا رکھا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ کروکوڈال کا لینہ کیچ تھا تو اس میں کروکوڈال کو جہاں رکھا گیا تھا اتنا گندہ پانی ہو رہا تھا گندگی سے بھرپور بھرا باتا کہ جو کراکوڈالتے مجھے لگ رہا تھا بھیوش نہ ہو جائے ایسے ایک کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ بچارے اب خود اپنا پانی دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہوئیں گے کہ بس اب میں کیا کروں مجھے تو خود الٹی آ رہی ہے اس پانی میں ایسا ہو رہا تھا یہ پانی یہ دیکھیں بچاروں کی حالت کیسی ایک تو گرمی اوپر سے پانی ان کے اندر بلکل بھی نہیں اور اتنی گندگی اوف اللہ بس کیا کر سکتے ہیں لیکن وہی جانا تو پڑتا ہے بچوں کے زدھی کہیں لے کے چلو ارے کہاں لے کے چلے ہم ممہ کہیں لے کے چلے تو ہمیں یہی پارک دماغ میں آیا ہم نے کہا چلو یہی پہ قریب بھی ہے گھر سے اور چلے بھی چلتے یہ مانکی کا تھا نہ پچھرا یہاں پہ ایک مانکی بیٹھا ہے وہ بھی کونے میں جا کے اب میں نے کہا تمہارے ایک مانکی کے لیے میں اتنی دونڈ نہیں آرہی ویڈیو بنانے کے لیے اب میں آگے جا رہی ہوں میں اب آگے چلی آگے آگے یہ جو لائن سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری لائن یہاں پہ پنج رہے پنج رہے تھے یہاں پہ پیروٹ تھے پیکوک نہیں پیکوک نہیں تھا بس پیروٹ ہی تھے اور برڈس تھی یہی چیزیں تھیں یہ دیکھیں یہ برڈس ہیں یا پیجنس ہیں یہ الگ الگ نسل کے پیجنس تھے مجھے نام تو نہیں پتا کیونکہ یار مجھے یہ پیجنس میں برڈس میں ان کی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے مجھے ان چیزوں میں تو مجھے نام بھی نہیں پتا ان کے ہاں یہ سیمپل ورڈ میں کہہ دو گی برڈس تھی اب یہ کونسی نسلوں کی تھی یہ مجھے ان کا خاندان اور نسل نہیں پتا تھی لیکن تھی اچھی کلر فل تھی یہاں پہ دو ہے نا پیروڈ تھے وہ بھی کافی کلر فل تھے وہ کافی پیارے تھے بس وہ لائٹنگ بھی اتنی ٹمٹے ماری تھی ایسا تھا والٹی شید کا مارا بلب ہل رہا تھا اور جل بچ جل بچ بھی ہو رہے تھے کچھ بلب تو یہاں پہ وائٹ پیروڈ تھے یہ بھی کافی پیارے تو یہاں تھوڑی لائٹنگ تیز تھی کہ یہاں پہ دو لائٹ لگی بھی تھی اس کے پنجرے میں اور یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں جتی میری کوشش ہو رہی تھی میں دکھا رہی تھی اور یہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہو آمنے سامنے والے لوگوں ایسے دیکھ رہے ہوتے جیسے پتہ نہیں ہے ہم کوئی عجوبہ کام کر رہا ہے ہر کوئی آکے اس طرح سے ہمیں دیکھ رہا تھا یا ہم چلتے ہوئے بھی اگر بنا رہے تو لوگوں کی نظریں ہم پہ ہوتی ہیں کہ شاید ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی جیسے آج کل آڈیویں لیک ہو رہی ہے شاید ہم ویڈیویں لیک کر دیں گے بس اسی طرح تو بس جتنا پوسیبل ہوتا ہے بہتنا میں آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناتی ہوں جتنا بنا سکتی ہوں تو بس یہ پنجرے میں اس پنجرے میں بھی اس پنجرے میں بھی برڈ تھے یا نا شاید منکی تھا ہے ہاں اس کے اندر دیکھیں یہ نا پیروڈ تھے یہ کافی پیارے تھے ان کا کلرز بہت اچھا لگا مجھے یہ تین چار کلر تھے ان کے اندر بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن جو ان کا موہ تھا وہ پیچھے کی طرف کر کے بیٹے بھی تھے یہ خود پارک کو دیکھ کے بہت شرمندہ ہو رہے تھے کتنا گندے پارک میں ہمیں رکھا ہوا ہے ہم کیا کریں بس انہوں نے بھی اپنا موہ پھیل لیا تھا اور میں آگے بھی آپ کو دکھاؤ گی آگے جو پیجن ہے کا پیروٹ ہے یہ وہ ییلو تھے یہ ییلو بھی ہے اس میں اور ریڈ بھی ہے کافی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیروٹ تھے اور کافی پیارے لگ رہے تھے اب میں ان لوگ کے وہ تو نہیں جانتی یہ کونسی نسل کے ہے یا قسم کے لیکن بس یہ پیروٹ ہی ہے تو میں پیروٹ ہی کہوں گی لیکن کافی پیاری تھے اس پنجرے میں بہت زیادہ اندھیرہ تھا بہت لائٹ اس کی جو تھی ٹرمٹم آ رہی تھی تو اس کے اندھے بھی پیروٹ ہی تھے یہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں آگے ہم گئے یہاں ہیرن تھی یہ تین چار ہیرنیں تھی یہ بھی بیچاری ایسی بیٹھے ہوئی تھی جیسے نہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئی ہیں یہ کچھرا دیکھیں آپ میرے سامنے لوگ کھا رہے تھے اور ان کے پنجروں میں ڈال رہے تھے اتنا بڑا لگ رہا تھے کہ آپ پیچھے خود دیکھیں کتنی گندگی ہوئی یہ ہیرن کے پنجرے میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے ملک کو ہم خود گندہ کر رہے ہیں ہماری جو جگہیں ہیں جہاں گھومنے پھرنے کے ہم بچوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہم خود اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے لے کے جائیں گے اتنی گندگی میں ایسے انوائیمنٹ میں اور یہاں پہ آگے جا کے پلی لینڈ تھے یہ تھوڑے ساف سترے تھے اپنے یہاں پہ رش بہت تھا اور بقاعدہ لائنس لگی بھی تھی یہ باؤنسنگ میں بچے کہہ رہے تھے بالنگ کرنی ہے ہمیں سلائٹ کرنی ہے تو ہم نے یہی کا بٹا اتنی لبی لائن ہے ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا چلے ہم آگے باؤنسنگ میں چلتے تو پھر ہم باؤنسنگ میں گئے بچوں کو تھوڑے بہت جھولے جھولائے ہم نے بچوں نے تھوڑا بہت انجوائے کیا اور آگے یہ گول گپے والے تھے تو بس گول گپے دیکھیں اور ہم نہ کھائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو بس میں نے گول گپے لیے تو بس یہاں میں نے گول گپے لیے اور یہاں پہ برگر فرائی سب چیزیں مل رہی تھی پر میری بیٹی کو میں نے کہا کھا لو تو کہنے لگی نہیں ان کو بس وہ گندگی دیکھ کے ان کو کچھ ہو رہا تو انہوں نے کہا ماما مجھے کچھ نہیں کھانا انہوں نے یہاں کا environment دیکھ کے انہوں نے کہا بس مجھے آپ گولا گھنڈا تلا دیں ان کو گولا گھنڈا والے دیکھے گرمی بہت تھی اور بیٹے میری چھوٹے ان کو کچھ کھانا نہیں تھا ان کو بس وہ کھیل نہیں کہ ان کو بس کہیں بھی اپلی چا کے چھوڑ دو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پنجرے میں سے ہم لے کے گئے جانور کو چھوڑ دیا وہ کھیلتا رہتا ہے بس میرے بچے کا وہی حساب ہے میرے بیٹے کا وہ کہتا ہے بس مجھے کھیل لیں دو مجھے کشنا کو آپ اور یہ دیکھیں گولا گھنڈا کافی مزے کا تھا اور تھنگرمی میں تو یہ چیزیں بہت مزے کی لگتی ہے اور یہاں پہ یہ بس بہار یہ ٹوائیو آ لے تھے تو ان کو یہ بالز اور یہ دیکھیں تو نن کا مما یہ چاہیے مجھے لائٹنگ بچوں کی ضد تھی ان کو چاہیے تھا تو میں نے دلا دیا آئی ہوپ آپ لوگ میرے ویلوگ پسند آئے ہوگا اور معذرت کے ساتھ کہ میں تھوڑی لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں یہ کیا لیٹ اس لیے ہو گئی میں بس ایڈیڈنگ کر کے رکھا ہوا تھا میں نے ویلوگ بس وائس آور کر کے ڈالنا تھا بس اس میں یال کسی تھی تھوڑے بہت گھر کے کام نکل رہے تھے جو پینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ کرنا پڑ رہے تھے یہ دیکھیں میرے ہاتھ سے چھین رہے والی یہ اسی طرح کرتا ہے آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا میری ویڈیو میں اس کا ہاتھ لازمی آئے گا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ